کل جو پریس کلپ ہیدر آباد میں ہمارے چیئرمن صاحب نے جو بات کی جس کو بڑا توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے جس کانٹسٹ میں بات کی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جب ون یونٹ لگایا گیا تھا تو اس کا شاخصانہ کیا ہوا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا اس کے توسط سے انہوں نے یہ بات کی جس کو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی چیئرمن صاحب نے سندو دیش کی بات کی یا دیگر کوئی اس طرح کی بات کی ایسا بالکل نہیں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی وفاق پر یقین رکھتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر اور چیئرمن بلاول بھٹو بھی پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ان کم اکلوں کو اکل دینے کی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ اس طرح ون فورٹی نائن فور یا دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں کیا آئے گا اور خدا نہ خواستہ لوگوں کو ذہنوں میں اس طرح کی باتیں نہیں آنے چاہیے اور ہم مضبوط پاکستان چاہتے ہیں آپ نے دیکھا جب کشمیر کی بات ہوتی ہے یا کبھی بھی کوئی لو سی پہ بات ہوتی ہے یا ہماری سردوں پہ کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے لاکھ اختلافات اس نا اہل حکومت کے ساتھ صحیح لیکن ہم اس میں ان کو سپورٹ کی بات کرتے ہیں تاکہ ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ایک آواز جائے جو ملک کی بہتری کے لیے ہو اور اپنی پاک فوج کو حمد دلانے کی بات ہو تو یہ باتیں خامقہ کے اب بھی میں سن رہا تھا کوئی یہ جو ادھر ادھر کے لوگ جن کو پورا بات بھی نہیں کرنے آتی تجربہ بھی نہیں ہے وہ اپنی نا اہلیت کو چھپانے کے لیے پھر دوسروں پر عظامات لگاتے ہیں انہوں نے جو معیشت کا حال کیا یا جس طرح کی یہ بات کی انہوں نے ون فورٹی نائن فور کی پھر اس کو پی ٹی آئی والے کس مو سے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے تو یہ حیرت ہوئی ہے کہ چلے فاروق نصیم صاحب ویسے تو بڑے قانوندان ہیں بڑے باہر ہیں لیکن وہ جو ذہنیت ہے ایم کیوں کی وہ ان کا انہوں نے ذکر کیا وہ جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آگئی کہ جو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے صوبہ بنے اور پھر یہ بعد میں ان کی ملکوں کی بھی بات آگئی جو ان کا پرانا قائد چیئرمن تھا جس کی بات آئی جو ہمارے ملک کے خلاف بات کرتا تھا اصل ازائم ان کے یہ ہیں یہ تو اس راتھاکر ان کو لے گیا تھا جس نے بعد میں انہوں نے ایم کیوں پاکستان کی بات کی یہ کس مو سے بات کر رہے ہیں اور یہ ون فورٹی نائن فور اے بی سی ون ٹو تھری اے ٹو زیٹ یہ صرف باتیں کرتے ہیں یہ اور مجھے تو حیرت ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو سندھ کی مکمل اس پر یقین رکھتے ہیں ان کے دوسرے رہنما اور یہ کس طرح ان کی سپورٹ کر رہے ہیں میں جی ڈی آئی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں ہمارے لاکھ اختلافات ہیں ان کے ساتھ لیکن جب وہ کوئی اس طرح کی بےہودہ بات سنتے ہیں تو انہوں نے بالکل اسے لا تالکی کا اظہار کیا پیر صاحب پگاڑوں کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انہیں یہ سمجھایا کہ آپ ان چیزوں سے ہاتھ اٹھائیں اس طرح کی باتیں نہ کریں تو میں آپ کے توسط سے ان سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ یہاں باتیں کر کے گئے جن کا نہ سر تھے نہ پیر تھا یہ کس مو سے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فرق نسیم اور ایم کیوم والوں کی اپنی اختراح ہے ان کے ساتھ دوسری کوئی پارٹی ساتھ نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی اس پر ضرور سوچیں گے اور ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور یہ جو جس کمیٹی کے سربراہ بنے ہیں اس سے ان کو فوری طور پر الگ کر دیا جائے گا جی ڈی اے نے علن اعلان اس کی نفی کی جو ون فورٹی نائن فور کی بات کر رہے تھے پیر صاحب پگاڑا کا بیان آیا آپی کے گروپس میں لکھا ہوا ہے آپی نے اس کی بات کی نصر سہر صاحبہ جن سے ہمیشہ ہماری اختلافات رہے ہیں انہوں نے اس بات کی نفی کی تو ظاہر ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ جو ہیں وہ جی ڈی اے سے تعلق رکھتی ہیں ان سے پیر صاحب پگاڑا یا ان کے جو بھی تنظیمی امور کے صدر ہیں وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا اس پہ دیکھیں کمیٹی جب بنی تھی کہ بھئی کراچی میں کوئی کام کریں گے کوئی وہاں پہ فنڈ دیں گے پرائیم اسٹر کی طرف سے تو اس پہ تو کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ کمیٹی نہیں بننی چاہیے لیکن جب اس کمیٹی کا سربراہ فروغ نصیم کو بنایا گیا اور اس کی ذہنیت کھل کر سامنے آگئی جو اس نے بیان دیا تو اس کے بعد ہم نے اس کمیٹی کے خلاف بات کی ہے نہیں تو اگر ہم تو کہتے ہیں شروع سے کہ وفاق کا کراچی جو ہے اسی ملک کا حصہ ہے جس کا پرائیم میریسٹر عمران خان صاحب ہے تو اگر وہ یہاں پہ آ کر فنڈ دیتے ہیں یہاں پہ آ کر کوئی ترکیاتی کام کراتے ہیں تو یہ حق ہے کراچی والوں کا کہ وہ یہاں پہ آ کر کام کریں لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ وہ صرف باتیں کرتے ہیں ایک سو باسٹھ ارب روپے کا اعلان ہوا اس میں سے کتنے آئے یا ابھی ایک سال گزر چکا ہے مجھے بتائیں کہ ان کی طرف سے کون سے پروجیکٹ پہ فنڈنگ ہوئی ہے بلکہ ہمارے بہت سے پروجیکٹ جو پہلے ایکنک میں پاس ہوئے تھے اس دفعہ انہوں نے وہ ایکنب میں اپرووی نہیں کی یہ ان کی سند دوستی اور سند سے محبت کا ثبوت ہے باقی بیان دینے کے لیے باتیں کرنے کے لیے تو یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ وہ آ کر یہاں پہ کام کریں ہم ان کو فارغ نصیم اپنے آپ سے نمبر مقرر کر رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی کو بھی اس کمیٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے تو پیپلز پارٹی اس کو قبول کرے گی فارغ نصیم جس کمیٹی میں ہوگا اس میں پیپلز پارٹی کبھی شامل نہیں ہوگی یہ ایک بہت زیادہ غیر قانونی غیر آئینی غیر اخلاقی جو برتا ہوئے وہ اس فیڈل گورنمنٹ کی ایمہ پر ان کی ظاہر ہے پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے وہ ہم سے رواہ رکھے ہوئے ہیں ایک پروڈیکشن آڈر جاری ہوا ہے قانونی طور پر جو بھی اسیمبلی کا ممبر ہے اس کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اجلاس میں شریک ہو اور دیکھیں میں آپ کو ارز کروں فریال تالپور صاحبہ پر الزامات ہے اور ان الزامات کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ کس غیر اخلاقی غیر قانونی طور پر ہاسپٹل سے رات کے پہر میں ان کو شفٹ کیا گیا جیل مینیول میں بھی ایسا نہیں ہوتا اس کے باوجود انہیں وہاں پہ شفٹ کیا اور وہ ہر پیشی پہ جا رہی ہیں جو ادارہ انہیں بلا رہا ہے وہاں پہ وہ پیش ہو رہی ہیں اور یہ صرف الزامات ہیں دوسری طرف علیمہ خاتون صاحبہ ہیں جنہوں نے ایمنیسٹی سکیم میں اور دیگر جہوں پہ یہ مانا ہے کہ انہوں نے یہ اتنے کروڑوں اربوں روپے کی ان کی یہ غیر قانونی جائداد ہیں جن کے انہوں نے پیسے بھرے ہیں ان کے لیے کوئی جی آئی ٹی نہیں ہے ان کے لیے کوئی نیب کا ادارہ نہیں ہے کیونکہ وہ پرائیم اسٹر صاحب کی بہن ہے اور یہ عاصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے اس وجہ سے یہ دورہ قانون ہے یہ دورہ میار ہے اس وفا کی حکومت کا ہم ہمیشہ ہارٹ لائن سوفٹ لائن کی بات نہیں ہوتی اصول کی بات ہوتی ہے میں اگر کسی کی سپورٹ کر رہا تھا کسی کے کام کی تو ظاہر ہے اگر کوئی کام کرتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے لیکن اب ان کے ازائم جو ہیں وہ اب کھل کر سامنے آگئے ہیں یہ کیوں اتنے دنوں سے اور جس میں معاف کیجئے گا آپ سب لوگ بھی کچھ حد تک شامل ہیں یہ کیا بات ہے یہ کچرا یہ ساری چیزیں تو کافی عرصے سے تھی یہ بھی کیا مسئلہ تھا کہ پندرہ بیس دن میں ہی آیا ہے کچرا کچرا آسمان سے برسا ہے کچرا کہاں سے آیا ہے تو یہ تو پہلے بھی یہاں پہ تھا یہ کیا ہوا کہ ایک لائن اور پھر اس کے اوپر دیکھیں کس طرح کھل کر ازائم سامنے آگئے ان کے ایم کیوں والوں کے اور انہوں نے ون فورٹی نائن فور کا راگ علاپنا شروع کر دیا اور یہ دیگر چیزیں ان کی ہم سختی سے مضمت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونے دیں گے دیکھیں ہم مطالبہ کیا کریں ہمیں پتا ہے کہ وہ ناہل ہے انہوں نے جس حالت میں معیشت کو پہنچایا گیا ہے اور یہ ون فورٹی نائن فور میں کلیر ہے جس میں معیشت کا ذکر ہے اگر یہ کوئی قانونی طور پر آئینی طور پر اگر کوئی لگنا ہے یا لگانا ہے تو یہ وفا کی حکومت پر لگتا ہے کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اس وقت آپ سب کو علم ہے کہ جو اس وقت ہمارا حال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ ریلوے کا آپ نے ذکر کیا دیگر چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ریلوے کے جتنے ایکسیڈنٹ اس وزیر کی اس میں ہوئے وزارت میں ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے اور جب وہ بیان دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں وزارت نہیں بہتر چلا سکا تو میں خان سے کہوں گا کہ مجھے دوسری وزارت دے دے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو دستبردار ہو جاؤں گا لیکن دوسری وزارت لینے کے وہ چکر میں ہے تو یہ ساری باتیں آپ ایک بات بتائیں یہ یہاں پہ بلدیات کے اداروں کی بات کرتے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پنجاب میں کیا کیا ہے وہ کبھی بات ہائی لائٹ نہیں ہوتی وہاں کے ادارے انہوں نے تحلیل کر دیے وہ ڈسٹرک کیڈر ختم کر دیا تو وہاں پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو لوگ الیکٹڈ تھے جن کے پاس مینڈڈ تھا ان کو انہوں نے ہٹا دیا اور اب یہ نئی چیزیں وہاں پہ لا رہے ہیں لیکن وہ بھی ابھی تک پوری طریقے سے نہیں لائے آگا سراج دروانی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی میں جو نئے لوگ آئے ہیں وہ انہیں سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں دیکھیں آگا سراج دروانی صاحب ہماری سینئر رینما ہے ان کی بڑی قربانی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کسی فارورڈ بلوک یا دوسری کسی چیز کے سلسلے میں جا رہے ہیں ہمیں ان کے اوپر پورا یقین ہے قیادت کو ان کے اوپر پورا یقین ہے اور وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ ارس کروں علی زہدی صاحب نے شروع کیا اگر نالوں کی صفائی کچرہ اٹھانا میں اس وجہ سے ان کا شکریہ ادھا کرتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کچرہ اٹھاتا ہے ایک تنکہ بھی اٹھاتا ہے ہم اس کا شکریہ ادھا کرتے ہیں اصل ایشو کیا ہوا کہ وہ جو کچرہ وہاں سے نکالا گیا اس کو بجائے لینڈ فل سائٹ پہ پہنچانے کے وہ جی ٹی ایس یا دیگر جہاں بھی کھلا ایسا میدان ملا انہوں نے وہاں پہ پھینکنا شروع کر دیا اصل میں ان کو لینڈ فل سائٹ پہ پہنچانا تھا ابھی کل بھی ہمارے جو ایم ڈی ہیں سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ان کا آیا کہ جی بائیس ڈمپر جو ہیں وہ وہاں پہ ایک جی ٹی ایس پہ پہنچے ہوئے ہیں جس کی اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو کہاں رکھیں پھر ہماری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا گیا کہ وہ لینڈ فل سائٹ پہ جائیں تو یہ ایشو ضرور ہے اپنی جگہ پہ لیکن اگر کوئی کراچی میں کام کرنے آتا ہے کراچی میں کام کرتا ہے ہماری پوری سندھ میں کہیں کام کرتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں دیکھیں میر کی ہم نے کہا ہے کہ ان کا اصل میں کام ہے ڈی ایم سی کا کی ایم سی کا میر صاحب کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی ابھی حالیہ جب بارشیں تھی اس میں میں نے اپریشیٹ کیا میر صاحب کے کام کو کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ روڈ پہ نظر آئے مجھے وہ رات کو دو بجے بھی روڈ پہ نظر آئے چار بجے بھی روڈ پہ نظر آئے دن کے بھی وہ روڈ پہ نظر آئے تو ظاہر ہے وہ کام کر رہے تھے نہ صرف بیئر بلکہ ڈی ایم سی کے چیئرمن سائبان بھی تھے وارٹر بورڈ کا عملہ بھی تھا دیگر جو بھی ایون آپ نے دیکھا چیف مسٹر صاحب خود روڈ اور رستوں پہ تھے تو ہم دیکھیں ان سے بالکل پوچھا جاتا ہے اور ابھی اس پر ایک انکواری بھی ہو رہی ہے کہ جو فنڈز دیے جاتے ہیں نالوں کی صفائی کے لیے یا دیگر جگہوں پہ اصل ایشو کیا ہے کہ یہ اداروں کو اپنا سیلف جنریٹ کرنے ہیں فنڈز وغیرہ اور اگر ان میں کہیں پہ کوئی رکاوٹ ہے تو ہم تو بالکل اس میں رکاوٹ نہیں بن رہے لیکن ایشو یہاں پہ کیا ہے کہ ہم سب الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں بہت سوفٹ سپوکن ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جب ہم سب مل کر کام کریں گے تب ہی یہاں پہ بہتری آئی ہے اب کیا کریں جہاں پہ صفائی کرتے ہیں وہاں پہ بوریاں نکل آتی ہیں کیا کریں ایک جگہ سے کچرا اٹھاتے ہیں آپ ہی کے کلپس ہیں آپ ہی نے بھیجے ہوئے کہ پھر وہاں پہ وہ کچرا جو ہے کہیں اور ڈم کیا جا رہا ہے روڈوں پہ ڈم کیا جاتا ہے وہ کون کر رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم سب لوگ اس کی آنرشپ لیں گے یہ نہ ہو کہ جی کام کر رہے ہیں جی چیف مسٹر صاحب کام کر رہے ہیں تو اس میں دوسرے روڈیں اٹکائیں میں آپ کو اب ارز کروں کہ چیف مسٹر صاحب نے یہ کامات دیئے ہوئے ہیں اور فوری طور پر ایک تو جتنا کچرا جنریٹ ہوتا ہے پورے کراچی سے کوئی پندرہ سولہ ہزار ٹن کے قریب ہے اس وقت جو استعداد ہے ہمارے سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کی جو پہلے تین چار ہزار تھی اس وقت وہ بارہ ہزار سے زیادہ ہے بارہ ہزار ٹن سے زیادہ کچرا ہم لینڈفل سائٹ پر پہنچا رہے ہیں آپ کسی بھی وقت چل کر دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیچ میں گیپ ہے تین یا چار ہزار ٹن کا اس کو فوری پوری کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کے اسی ماہ میں ایسے سٹیپس لیے جائیں کہ یہ پورا کچرا جو ہے یہ اٹھایا جائے اور پھر جو بیک لاغ ہے بیک لاغ لاکھوں ٹن ہے جو مختلف جگہوں پہ ہے اس کو بھی ایڈنٹی فائی کر لیا گیا ہے اور انشاءاللہ سپٹمبر کے بعد اس پر بھی کام شروع ہوگا کہ بیک لاغ بھی وہاں سے لینڈفل سائٹ اور پھر جو دیگر جگہیں ہیں وہاں پہ شفٹ ہو جائے دیکھیں میں آپ کو ارز کروں ون فورٹی نائن ون سے ہنڈرڈ تک ون فورٹی نائن اے سے زیڈ تک بھلے لگا لیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی آسمان نہیں گرتا یہ ان کی ذہن کی اخترہ ہے یہ ایک سستی شہرت لینے کے لیے اس طرح کی بینہ دیے جاتے ہیں میں آپ کو ایک ارز کروں اگر یہ لوگ اتنے ہی ہوتے سنسیر کام کرنے کے ابھی کمیٹی بنی نہیں ہے ابھی اس میں اور زیادہ یہ لوگ لے رہے ہیں کیا وجہ تھی کہ فاروق نصیم صاحب کو اس طرح کا بات کرنے کی جو چیز ایک بہتر سمت جا سکتی تھی جس میں فیڈرل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ اور ہمارے لوکل گورنمنٹ مل کر کام کر سکتے تھے کیا وجہ ہے یہ اصل وجہ ہے یہ ان کی نیت ہی نہیں ہے یہ صرف بات کر سکتے ہیں یہ تنقید کر سکتے ہیں اور یہ ادارے جو اس وقت تباہ حالی کے صورت میں یہ کس لیے ہوئے یہ اسی وجہ سے ہوئے کہ جب ان کے پاس ان سب چیزوں کا اختیار تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ریکارڈ پر موجود ہے اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں بھی اس وقت کے جو نازم تھے مصطفیٰ بھائی یا یہ دیگر جو لوگ تھے ان کی نہیں چلتی ہو ان کے اوپر ایک اس طرح کا وہ جو قائد ان کا بیٹھا ہوا تھا جو ملک دشمن جس کے عزائم بعد میں کھل کر سامنے آگئے وہ اس وجہ سے ان کی نہیں چل رہی ہوگی لیکن انہوں نے ان جو بھی ادارے ہیں ان کو اس حال تک پہنچانے میں ان کا ہاتھ ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے کہ چار دنوں میں ہزاروں لوگوں کی برتیاں اور جتنے فنڈز تھے یہ جتنے ادارے ہیں اگر آپ ریکارڈ پر دیکھیں دو ہزار پانچ میں ان سب کے پاس بلینز روپے جو تھے ان کے اکاؤنٹ میں تھے آپ کے ایڈیے دیکھ لیں آپ بلڈنگ کنٹرول دیکھ لیں آپ کی ایم سی دیکھ لیں کیونکہ ریکارڈ موجود ہے بینک کی آپ کو شیٹ نظر آ جائے گی کیا وجہ ہے کہ دو ہزار نو میں جب ان کی نظامت ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ سارے ادارے اربوں روپے کے اس ڈیفالٹ میں تھے کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ پھلی پڑی ہے دو دو چار